لکنوں کے تھاکرگن تھانا چھتر میں نگر نگم و پارشت کے سہیوگ سے سینٹائزیشن کا کام کیا گیا اور اس کام میں پارشت تڑنیدھی انوزاق پانڈے سینٹائزیشن کرنے والی ٹیم کے ساتھ لگے رہے اور لوگوں سے اپیل کی کہ پردھان منتری کے دورہ لاگ ڈاؤن کی اپیل کو پوری طرح سے کامیاب کرنے میں اپنا سہیوگ دیں انوزاقی جس طریقے سے آپ کے وارڈ میں آج چھتر میں سینٹائزیشن کا کام ہو رہا کیا کچھ کہیں گے بیماری ہے اور پورا سماج اس سے گرسیت ہے ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ کم سے کم لوگ تک یہ وائرس پہنچے تو ہم لوگ اس کے لئے سینٹائزیشن کرا رہے ہیں اور ابھی تھاکرگنج مارکٹ میں اور آج سے تو ایک مسین ہم لوگوں کے پورے وارڈ میں چلے گی اگر کسی کو آ سکتا ہوگی تو میرے فون نمبر پر فون کرے گا اور اس کے محلے میں ترنت جا کر کے سینٹائزیشن ہوگا ہم لوگ چت پر ہیں اپنے وارڈ کے لوگوں کو سوچ رکھنے کے لئے اگر کہیں بھی کوئی پریشانی ہو تدکال لوگ مجھ سے سمپر کریں گے اور میں سیوا کے لئے حاضر ہوں جس طریقے سے پردھان منتری جی نے لاغ ڈاؤن کا آوان کیا ہے کیا کچھ اثر دیکھنے کو ملنا ہے دیکھیں یہ بہت ہی اچھا قدم مانی موڈی جی نے اٹھایا ہے سماج کے ہیت میں ہے اسی لئے پورا سماج پورا بھارتیس ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے دیکھیں گھنٹے گھنٹی بجاتا ہوا نظر آیا ہے ایک اعتحاسک کاری موڈی جی نے کیا ہے پہلی بار ڈاکٹروں کے اتصاہ وردن میں ان کے سممان میں دیس میں گھنٹا گھنٹی سنگ بجا کر کے پورے دیس نے سممان کیا ہے اس طریقے کے قدم کو دیکھتے ہوئے پورا دیس ان کے ساتھ کھڑا ہے اور آن لاک ڈاؤن پوری طرح سے سفل ہو رہا ہے اور ہماری امید ہے کہ ہمارے دیس میں آنے دیسوں کی طرح یہ نہیں پہلے گا اور ہم لوگ اس پر جرور ویجائے پرابت کر لیں گے کرونا ورس جیسی خطرناک بیماری کی وجہ سے پورے لفنو میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہیں تھانا پردھاری تال کٹورا دھننجے سنگھ نے جانتا سے لوگ ڈاؤن و جانتا کرفیو کا پالن کرنے کی وچ چھیتر میں بھیڑ بھاردنا لگانے کی اپیل کی امید ہے تو کسی پرگار کا کوئی بھی آوشک سمان کی کم نہیں ہمیں دی جائے گی وہ آنے پردھار منتے کی دیارہ بھی بار بار اپیل کی جا رہی ہے یہ خطرناک وارت سے اس میں دیس چھتر میں گریت سب کو بچانا ہے اور بچانا ہے آپ بچیں گے تو بھی بسترے کو بچیں گے اس لئے کہیں بھی بھی بہن نہیں ہونی چاہیے جو بھی آوشک بستو کی بکان ہے مڈیکل اسٹر ہے سعجی کی دکان ہے جانا کی دکان ہے وہ کھوڑا گیا ہے تاکہ کسی بھی مہگری کوئی دکت نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دکانوں پر بھیو ہوگی اگر بھیو ہوگی تو پھر بجوک کار رہی ہمیں کرنا پھرے گا اس میں کسی پرگار کا چھوٹ نہیں دوں گا کیونکہ بھوماری خطناغ ہوتی ہے اس میں آن زنجیمن سے کسی کو کھےوار کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا آہ تمہارا دوارا پھر کی جائے گا ہمارے دھانا پر بھاری 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 پھر کر رہا ہوں کہ آپ سوہم اس کا پالن کریں دیکھ رہا آپ لوگی اس دیش کے ہمارے مامی پردیش کے مامی مکھ منتری ہی دوارا بھی بھار بھاری سننب ایڈوائیزری جاری کی جاری ہے آدیس اندرس دیا جار رہا ہے کہ کوئی بھی ہماری ناغریگ بندوں کو یہ بھیانک بناری کے سامنا نہ کرنا پڑے راجدھانی لخنو کے حضرت گن چوراہی پر لاؤگڈاؤن کا پورا اثر دکھا نگر نگم و پرشاشن کے دورہ دوائیوں کا شڑکاو لگاتار جاری ہے دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے چینل الائی 24 نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں